پاکستان ویسے ساؤتھ افریقہ سیکنڈ ڈی آئی میچ آپ کیسے لائیو دیکھ سکتے ہیں کتنے بھی سٹارٹ ہوگا پاکستان ٹیم میں کیا تبدیلیاں کی جائیں گی اور میری پرسنل پلینگ 11 کے ہے جو بیسٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلا آپ کو بتاتا چلو یہ میچ بھی دوپیر کو یعنی 1 پی ایم کھیلے جائے گا ساتھ یہ میچ جوانس باگ میں ہوگا اور یہ پنک ڈے ہوگا یعنی پنک جن فارم میں نظر آئے گی ساؤتھ ویگن ٹیم کٹ پوری پنک ہوگی ان کی اور ساتھ اب ڈسکس کرتے ہیں پاکستان ٹیم میں چینجز اور پلینگ 11 سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چینجز کی ایک چینج کی جانی چاہیے بالرز میں جو کہ حارس روف کی جگہ حسن علی کو شامل کرنا چاہیے اور وہ ہو جائیں گے تقریبا 90% چانسز ہیں سیکنڈ تدیلی آسف علی کی جگہ حیدر علی کو شامل کرنا چاہیے یہ میری پرسنل اپینین ہے کیونکہ حیدر علی کا فی زیادہ ایکسائٹڈ ٹیلنٹ ہے اور ان جیسے ایکسائٹنگ پلیئرز جو ہوتے ہیں ان کو چانس دینا چاہیے اگر یہ فیوچر میں 2023 ورلڈ کپ تک اچھا فارم کرتے رہتے ہیں تو یہ میچ وینر ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے فیوچر کے یہ بم بم شہد افریدی بن سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پلینگ 11 نمبر 1 امام الحق نمبر 2 فخر زمان اپنر نمبر 3 کیپٹن بابر آزم ایز یوزیل کینگ نمبر 4 وکٹ کیپر محمد عزوان نمبر 5 دانش عزیز کو چانس ملنا چاہیے نمبر 6 حیدر علی نمبر 7 شداب خان نمبر 8 آر اونڈ فیم شرف نمبر 9 فاسٹ بالر سن علی نمبر 10 فاسٹ بالر شاہین شافریدی اور نمبر 11 فاسٹ بالر محمد اسنین گائز آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ چینج نہیں ہوگی مگر یہ میری پرسنل اپینین ہے کہ آسف علی کو ڈراپ کر کے ادھر علی کو چانس دینا چاہیے مگر مجھے پورا بروسہ ایٹ ٹیم مینجمنٹ پر کوئی اتنا اچھا نہیں سوچ سکتے اگر ویڈیو اچھلے گی بھی لینکو زیروہ لائک کی جائے گا چینل کو سبسکرائب کی جائے گا تینکس وچن دس ویڈیو